لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے فیس بک پر ایک پوسٹ کیا تھا چند دن پہلے ایک ڈراما بڑا اجکل چل رہا ہے پاکستان میں میرے پاس تم ہو کے نام سے اور اس کی آخری قصد جو ہے وہ سینما گھروں میں لگائی گئی اور آٹھ سو روپے کے ٹکٹ اس کے اوپر لگایا گیا عجیب قوم ہے بغیرتی کی انتہا ہے جہاں لوگوں کو کھانے کو کھانا نہیں ہے وہ آٹھ سو روپے کی ٹکٹ دے کر ڈرامے کی آخری قصد دیکھی جا رہی ہے وہ خدا کے بندوں مفلس معاشرے کے رئیس شوقینوں اگر تمہارے پاس اتنا ہی پیسہ ہے تو کسی مسکین کے گھر میں آٹھا دلوا دو کسی کی دو وقت کی روٹی کا انتظام ہو جائے وہ کسی نے یہی کہا نا بڑا اچھا کہا کہ دو ٹکے کی عورت والا ڈراما تو بعد میں بھی تم دیکھ سکتے ہو اگر اتنا ہی دیکھنے کا شوق ہے تمہیں وہ خدا کے بندوں کچھ خدا کا خوف کرو اس کے اندر ایسی گھٹیا چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پر جو لوگوں نے مجھے بتائی ہیں کہ ایک تو اس کے اندر جو ہے زنا کو تو ہے مزاق بنا دیا ہے نا زنا کو ایک مزاق بنا کے پیش کیا یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جی زنا کو غلطی کہہ کر معاف کر دیں جی پھر معاملہ چلتا رہے گا وہ جائلوں ایک گندہ غلیص کام ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ پھٹکو تم زنا کروا کے کہتے ہو کہ معافیاں مانگتے پھر ہی کیے کیا معاشرے کو دے ہو بتوں کی مورتیوں سے گھرے ہوئے بنے ہوئے سجے ہوئے گھر دکھاتے ہو ایک عورت شادی شدہ ہو کر زنا کرتی ہے بے وفائی کرتی ہے تم ایک دھونگ رچا کے معاشرے کو کس راستے میں ڈالنا چاہتے ہو عورت کا مرد کے ساتھ بغیر نکاح کے رہنا اور پھر سوٹسائیٹی کا اس پر خاموش رہن باپ بیٹے میں جو تمیز ہوتی ہے اس کا بالکل کوئی نظر انداز کر دیا گیا ہے طلاق کا مزاق بنا دیا گیا ہے ایک مطلوقہ عورت دوبارہ اسی سے شادی نہیں کر سکتی جس نے اسے طلاق دی ہے بغیر کسی نکاح کے درمیان میں اور کہتے ہو کہ جی معافی طلافی کر کے جی دوبارہ شادی یہ دی کون سا اسلام کون سا دین سکھا رہے ہو یہ جو لکھنے والے ان کا تو دین سے تو کوئی دور دور کا واسطہ ہوتا نہیں ہے اور قوم ما شاء اللہ ما شاء اللہ اس نے کبھی دین سیکھا نہیں ہے وہ مری جا رہی ہوتی ہے خدا کے لئے اپنی آنکھیں کھولو اور شیطانی سازش کو بچ پہچانو مسلمان ہو مسلمان بن کے رہو ایک عجیب تکلیف کی بات ہے کہ جس قوم میں جس قوم میں اخلاقیات اتنی گر گئی ہوں کہ اس قوم کی بیٹیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں آٹھ آٹھ سال کی بچیاں ان کی اسمت دریان ہو رہی ہیں ان کے گلے گھوٹ کر انہیں مارا جا رہا ہے وہ بدبخ قاتل پکڑے بھی گئے پر ابھی تک لٹکا ہی نہیں گئے سزانی دی گئی انہیں ابھی تک اللہ اکبر میرے قتل سے ایک پتہ بھی نہیں گرا اور دانش کی موت سے قوم ہل گئی بڑا اچھا جملہ لکھا ہے کسی نے عجیب ظلمت کا دا ہے کہ بچیاں چھوٹی چھوٹی حوص کا نشانہ بن رہی ہیں دردوں کے انہیں تو ایسی سزا دینی چاہیے کہ معاشرے میں ایک مثال بن کے رہے ہیں وہ چھوڑ کے قوم وہ ایک بیکار فضول ڈرامے کے پیچھے روئی جا رہی ہے خدا کا خوف کرو یار کدھر جا رہے ہو یہ ہے وہ مسلمہ کہ جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود یہ وہی سچ کہہ گیا تھا اقبال صحیح سچ کہہ گیا تھا ہا اللہ اکبر اللہ اکبر کہ شاق نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا اللہ تعالی ہدایت دے اللہ تعالی ہدایت دے اللہ تعالی ہدایت دے ہم تو یہی دعا کرتے ہیں اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی